رحیم یار خان کو بڑے شہروں میں شامل کرنے اور شہر کی خوبصورتی، ساپانی کی فراہمی اور نکیاسی آپ کے بڑے منصوبوں کی تجاویز زلی انتظامیہ نے پنجاب حکومت کو بجوا دیئے اسی پر بیورو چیف آسم صدیق سے بات کریں گے آسم تجاویز اب متعلقہ حکام نے حکومت پنجاب کو بجوا دیئے کب سے اس پر عمل درامت ہوگا؟ زلی انتظامیہ کے جانب سے بڑا انیشیٹیف لیا گیا ہے رحیم یار خان کے حوالے سے کہ رحیم یار خان کے مسائل کو دور کیا جائے اس کو خوبصورت بنایا جائے اور بڑے شہروں میں اس کو شامل کیا جائے یہاں پر صاف پانی کا پانی کی دستیابی بھی ہو یہاں پر کپڑے دھونے کے لیے صاف پانی بھی ملے پینے کے لیے بھی صاف پانی ملے اور جرے زمین وارٹر کو بھی صاف کیا جائے تاکہ لوگ اس سے جو پانی کی کمی کا شکار ہے ان کو پانی مل سکے اور گلیوں میں کھڑے پانی کو بھی یہاں پر صاف کیا جائے بڑا انیشیٹیف لیا گیا ہے اور بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جمیل ہماری صاحب موجود ہے رحیم یار خان بڑے شہروں میں شمال ہوتا ہے ایک صرف منسپل کمیٹی ہے یہاں پر کوشش ہونی چاہیے کہ یہاں پر کارپریشن ہو تاکہ بڑے بڑے ادارے آئیں تو بڑے بڑے کام ہو سکے کیا انیشیٹیف لیا گیا ہے کس طرح رحیم یار خان جو ایک بڑے شہروں میں شامل ہوگا جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رحیم یار خان زلہ جو ہے پجاب کے چند بڑے ازلاع میں اس کا شمار ہوتا ہے اور رحیم یار خان شہر بھی اچھی خاصی عبادی رکھتا ہے تو ایک منسپل کمیٹی اپنی ریسورسز کا اندر رہتے ہوئے سہولیات لوگوں کو مہیا کر رہی ہے لیکن اب ضرورت سمر کیا ہے کہ یہ تنی تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے کہ منسپل کمیٹی کو سٹینٹھن کیا جائے اس کے اندر مسید ریسورسز اس کو دیے جائیں اور گورمنڈا پجاب نے ایک انیشیٹیف لیا ہے جس کی فیزیبلیٹی اور سٹیڈیز جاری رہیں اور آج ہم نے وہ ریپورٹ بھی سبمیٹ کی ہے اور کچھ ہمارے جو پارٹنرز تھے جو ڈونرز تھے ان کی طرف سے بھی یہاں پہ وزٹ ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو چند بڑے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ تو صاف پینے کے پانے کی فرامی ہے اور اس میں مختلف پروپوزرز تھیں ہماری یہاں سے جو مین کنال گزر رہی ہے اس کے لانگ جو ہے وہ ٹیوویلز لگانے کا پھر اپنی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کرنے کا پھر سولیڈ ویسٹ کے سیریس بڑے مسائل ہیں ہمارے پاس کوئی ڈمپنگ سائٹ نہیں ہے اس کی ایڈینٹیفکیشن کا اور اس کی پوری فیزیبلٹی تیار کرنے کا رحیم یا خان انہیں ظلام میں ضرور شامل ہوگا جس کو ٹاپ پروائیٹی پہ ان کی ترقی کے حوالے سے جو منصوبے پیش کی گئے ہیں ظل انظامی کے جانب سے ان کو منظور کیا جائے گا اور رحیم یا خان خوبصورت بھی ہوگا صاف پانی پینے کے لیے بھی ملے گا اور سیویج کا واٹر بھی یہاں سے گلیوں سے صاف ہو کر باہر نکلے گا اور سالڈ ویسٹیج کے حوالے سے جو ضائع نہیں ہوتا تو اس کی ڈمپنگ پوزیشن کو ابھی کلیئر کیا جائے گا وہاں پر ڈمپنگ پوزیشن میں وقیدہ سالڈ ویسٹیج کو ضائع کیا جائے گا